آج ہم سٹڈی کریں گے کی مائل سٹونز ان سپیس ٹکنالوجی کے بارے میں کی مائل سٹونز کہا جاتا ہے اہم سنگ میل جو کہ سپیس ٹکنالوجی میں آئے ہیں یعنی کہ خلاب میں جو ہم نے چیزیں بھیجی ہیں اس سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے 4 اکٹوبر یعنی کہ 4 اکٹوبر 1957 1997 میں سب سے پہلا ایک آرٹیفیشل سٹیلائٹ خلا میں بھیجا گیا یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ لانچ کیا گیا جس کا نام تھا سپرٹنک 1 اور یہ کس نے لانچ کیا تھا یہ لانچ کیا تھا سوویٹ یونین نے اور اگر ہم سٹیلائٹ کی بات کریں تو سٹیلائٹ کہا جاتا ہے کسی بھی ایسے چیز کو کسی بھی ایسے باڈی کو جو کہ آسمانی جسم کے گرد گھومتی ہے جیسے کہ چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے تو چاند زمین کا سٹیلائٹ ہے اسی طرح سے جو ہم جو خود سے بنا کے ایسے چیزیں جو بھیجتے ہیں جو زمین کے گرد گھومتی ہیں تو انہیں کیا کہیں گے کہ وہ آرٹیفیشل سٹیلائٹ ہیں کیونکہ ہم خود انہیں بنا کے بھیجتے ہیں جو پہلا آرٹیفیشل سیٹلائٹ بھیجا گیا وہ بھیجا گیا تھا 4 اکٹوبر یعنی 4 اکٹوبر 1957 1997 میں اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اس کے بعد کیا اہم چیز ہوئی تھی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 31 جنوری یعنی کہ 31 جنوری 1958 کو ایک اور سیٹلائٹ خلا میں بھیجا گیا تھا اس کا نام اگر دیکھا جائے کہ کیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام تھا ایکسپلورر ون اور وہ کس نے لانچ کیا تھا وہ لانچ کیا تھا یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ نے ابھی تک تو جو ہم بات کر رہی ہیں کہ سیٹلائٹ جو بھیجے گئے تھے خلا میں ان میں کوئی بھی انسان نہیں تھا لیکن اس کے بعد جسے جسے تکنالوجی ایڈوانس ہوتی گئی ہے اس کے ساتھ دیکھا گیا کہ 12 اپریل 1961 یعنی کہ 1961 میں پہلی بار کوئی انسان خلا میں یعنی کہ سپیس میں گیا اور اگر ہم اس انسان کا نام دیکھیں کہ کیا تھا اس کا نام تھا یوری کی گیرن یوری کی گیرن جو یہ وہ پہلا رشیان سائنٹس جو کہ سپیس میں یعنی کہ خلا میں گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوری کی گیرن نے اپنا ایک سائیکل کمپلیٹ کیا اردھ کے گرد یعنی کہ زمین کے گرد اور اس کے بعد وہ سیفلی واپس آیا اب اگر ہم ایک اور اہم چیز کی بات کریں جو کہ ہوئی تھی 16 جنوری 1969 انیس سو انہتر میں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لانچ کیا گیا تھا اپولو 11 اب اپولو 11 جو ہے وہ سپیس فلائٹ تھی جو کہ لینڈ کی تھی مون پہ یعنی کہ چاند پہ اور اس میں ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ ہوئے تھے ٹو ہیومنز یعنی کہ دو انسان 20 جولائی 1969 یعنی کہ 1969 میرز یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ دو انسان وہ کون تھے وہ تھے نیل آمسٹرونگ جیسی کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور جو سکین تھے ان کا نام تھا ایڈوین ایلرن یہ فرسٹ ہیومن تھے پہلے انسان جنہوں نے چاند کے اوپر قدم رکھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میر 14 یعنی 14 مئی 1973 1973 میں امریکہ نے لانچ کیا فرسٹ نائن میں پہلا سپیس سٹیشن جسے کہ سکائی لیپ کا نام دیا گیا اب اگر ہم بات کریں 19 اپریل 1975 یعنی 19 اپریل 1975 تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے اپنا پہلا سیٹلائٹ خلا میں بھیجا جس کا نام تھا آریہ بٹا اب اگر ہم بات کریں کہ وہ کون سی پہلی خاتون تھی جو خلا میں گئی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ 18 جون یعنی 18 جون 1983 1983 سیلے رائٹ جو ہیں وہ پہلی امریکن خاتون تھی جو کہ سپیس میں یعنی کہ خلا میں گئی اب اگر ہم ایک اور اہم بات کریں کہ جو سنگے میل تیہ کیا گیا یعنی کہ 19 فروری 19 1986 1986 میں ایک اور سپیس سٹیشن لانچ کیا گیا جس کا نام تھا مرک یعنی کہ مرس پیس سٹیشن لانچ کیا گیا تھا 19 فروری 1986 میں اب اگر ہم کچھ اور آگے آئیں تو ہم بات کرتے ہیں 30 سپٹمبر 2003 یعنی یعنی کہ 2003 یعنی دو ہزار تین میں پہلا پرائیویٹ سپیس سٹیشن سوری سپیس شپ جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا یعنی کہ پرائیویٹ کہتے ہیں جو خود سے خرید دیا گیا ہو یا خود اون کیا گیا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا پرائیویٹ سپیس شپ تھا وہ لانچ ہوا تھا 30 ستمبر 2003 2003 چاند پہ قدم رکھنے کے بعد سائنٹس جو ہی وہ مارس پہ جانا چاہتے تھے تو پھر اس کے لئے دیکھا گیا کہ 4 آگس یعنی 4 آگس 2007 میں ناسا نے لانچ کیا فینکس سپیس شپ اور اگر ہم اس کے مشن کی بات کریں کہ اس کا کیا مشن تھا اس کا مشن یہ تھا کہ جو مارس ہے یعنی کہ جو زمین سے آگے والا جو پلانٹ ہے وہاں پہ دیکھا جائے کہ وہاں کا موسم کیسا ہے کیا وہاں پر کبھی لائف سپورٹڈ موسم تھا یعنی کہ کبھی وہاں کے حالات ایسے تھے جو زندگی کو سپورٹ کرتے ہوں مطلب یہ کہ وہاں پر لائف اگزسٹ کرتی ہے زندگی اگزسٹ کرتی ہے یا نہیں اس کے لئے جو ہے وہ چار اگست دو ہزار ساتھ پہ ناسا نے لانچ کیا تھا فینکس سپیس کرافٹ اب اگر ہم بات کریں کہ سولہ جلائی انیس سن نو اس پہ ہم دیکھتے کہ کیا ہوا تھا اس پہ پاکستان نے اپنا پہلا آرٹیفیشل سیٹلائٹ جس کا نام تھا بدر بدر ون اسے لانچ کیا گیا تھا یعنی بدر ون جو ہے وہ سپیس میں پھر جا گیا تھا سولہ جلائی انیس سن نو میں جو کہ پاکستان کا پہلا آرٹیفیشل سیٹلائٹ تھا تو یہ تھے کچھ کی مائل سٹون یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ کون سی دیٹ اور سن میں کیا اہم کام ہوئے سپیس ٹیکنولوجی میں سٹون آجھن نے سٹیدی کیا کی مائل سٹون سٹون سپیس ٹیکنولوجی کے بارے میں